اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآج تاریخ دو جنوری دو ہزار سترہ ہے ما شاء اللہ سے میں اس وقت ایک جنگل میں بیٹھا ہوں ریلوے سٹیشن کے پاس کیونکہ دل کر رہا تھا کہ تھوڑا جنگل میں جا کے اللہ کی عبادت کروں اور تحجد کی نماز عدا کروں پھر فجر کی نماز اسی لیے جنگل میں منگل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے اتنا حسین ہے موسم یہ اللہ کو بھی خبر ہے کتنا اچھا ہے نا میں آپ کو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں دنیا میں دیر سو کروڑ مسلمان ہیں لیکن جماعت احمدیہ میں ہی اخل مند لوگ کیوں آگئے اور ان کے ایمان کی ویلو کیوں ہے اب اللہ کے پاس جبکہ وہ مسیح دجال کو مسیح مہدیہ علیہ السلام سمجھ کر فالو کر رہے ہیں میری بات غور کیجئے ذرا یہ پانچھے کروڑ لوگ الگ ہیں اب رہے دیر سو کروڑ اپروکزی میٹلی مسلمان خوران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدترین ہے وہ خوم جو بدترین ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ لوگ جو اپنی اخل کو استعمال نہیں کرتے اور یہ بات جماعت احمدیہ پہ بھی فٹ ہوتی ہے یہ نمہ سمجھیں کہ جماعت احمدیہ والے ہی جو انہیں شانے ہو گئے کیونکہ ایک طرف انہوں نے ہشیاری تو کی عیسیٰ ابن مریم کی انتخال کو مان لیا اور پھر یہ بھی مان لیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدیہ علیہ السلام ہیں لیکن ساتھ میں ان لوگوں نے بے وخفی بھی یہ کی کہ مسیح دجال کو مسیحہ سمجھ کے فالو کر لیا ذرا غور کریں لیکن ان کے پاس بھی ثبوت ہیں وہ ثبوت یہ ہے کہ حدیثوں کو تور مڑوڑ کے قرآن کی آیتوں کا غلط ٹرانسلیشن کر کے اپنی بات کو مسیح دجال نے اور ان کا خلیفہ مسیح دجال نے منوایا ان لوگوں کو اور ان کو لگا کے وہ سچ ہے تو ویسے یہ بھی جو ہے اخل کے اندھے تو نکل گئے بے وخف تو نکلے لیکن دوسرے جو مسلمان ہیں وہ کیسے بے وخف ہیں وہ کیسے بترین خوام ہو جاتے ہیں دیکھئے آپ میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑتا ہے سب کو ایک دن بخشش ہے لیکن آپ دنیا میں حالات کیسے ہو گئے ہیں وہ ذرا غور کیجئے وہ بڑے امپورٹنٹ حالات ہیں وہ یہ ہے کہ دوسرے جو مسلمان ہیں جن کا آخیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں مہدی علیہ السلام الگ ہیں دو الگ الگ شخصیتیں آئیں گے اور ان کا آخیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر جسم کے ساتھ چلے گئے اللہ نے ان کی جگہ دوسرے شخص کو سلیپ پر ڈال دیا جو یہ میں نہیں دیکھتے کہ یسا آن نبی کی کتاب جو ہر نبی آنے سے پہلے کتاب ہوتی ہے ان کی نشانات ہوتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ان کو دو برے لوگ کے درمیان سلیپ پر ڈالا جائے گا تیسرے دن اللہ ان کو بچا لے گا یہ لکھا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو وہ کتاب کو نہیں مانتے تو مسلمان آج کل کے جو سارے مسلمان ہیں وہ بھی اس لسٹ میں آ جاتے ہیں کیونکہ ثبوت دیکھیں ہوا یہ کہ مسیح دجالہ نے ثبوت دی عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے ایک ہونے کے کیونکہ ثبوت تھے لیکن بکھرے ہوئے تھے کچھ لوگوں نے مان لیا پھر اس نے ثبوت دیا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخال ہو گیا یہ بھی بات کچھ لوگوں نے مانا تو آج دنیا میں کچھ ایسے حضرات ہیں جو بڑے دانشمند ہیں یہ دو باتوں کو سچ مانتے ہیں لیکن ساتھ میں ان لوگوں نے مرزا غلام احمد خادیانی کو اور اس کے خلیفاؤں کو رد کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ جھوٹے مسیح کی جماعت ہے یہ مہدی مسیح عامدی علیہ السلام ہرگز نہیں یہ اب غلطی ان کی بھی کیا ہے اس کو عام دجال قذاب کافر سمجھ کے انکار کر دیا تو وہ حضرات جو دنیا میں تھوڑے 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 ہر وقت میں رہے ہیں سو سال ایک سو بائیس سال سے وہ اخل مند مسلمان ہیں کیونکہ انہوں نے وہ سچے بھی سلمان بھی ہیں اور وہ ایمان پر خیام بھی ہیں ماشاء اللہ سے تو وہ انہوں نے اپنی اخل کو بھی استعمال کیا اور مسیح دجال جو تھا اسے عام دجال قذاب سمجھے کیونکہ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ مسیح دجال اللہ تعالیٰ ظاہر پورا نہ کرے جب تک کہ خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ظاہر نہ ہو جائے یعنی میں میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آگر ہی بتانے والا تھا تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کے شکاہ تھے لیکن ایسے حضرات جنہوں نے تحقیق کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتخال ہو چکا ہے اب انہوں نہیں آسکتے لیکن عیسیٰ ابن مریم اور مہدی علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہے یہ بات بھی انہوں نے تحقیق کر لیا ساتھ میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں جو ایک شخصیت آنے کا ذکر ہے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام یا تو وہ دوبارہ جنم لیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرے گا یہ بات ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یہ حضرات ایمان والے ہیں اب ہارڈلی سارے ورل میں دیر سو کروڑوں میں سے جھنکے نکالیں تو شاید ہزار دو ہزار دس ہزار یا ایک لاکھ لوگ ایسے نکلیں سمجھ میں آرہی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوران میں اللہ کے نزدیک بترین ہیں وہ لوگ جو اپنی اخل کو استعمال نہیں کرتے تو اب آپ بتائیے سارے مسلمان دنیا کے جو اور باقی مسلمان تو ایسے ہیں پیدائش مسلمان ہیں فالو کرتے ہیں کچھ اسلام کو پابندی سے فالو کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ راز سے وہ راز چھپا کے رکھا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا مسیح دجال کا ان تک ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ نہ تو ان تک نیوز اگر پہنچے نہیں ہیں میرے آنے کی کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں اور وہ تیخیخ نہیں کی انہوں نے یا بنا تیخیخ اگر انکار کر دیا ہے تو ایسے حضرات بھی برے ہو جاتے ہیں اور باقی جتنے لوگ ہیں ورل میں وہ بالکل ایسا ہے سنتے ہیں کہ عیسیٰ اپنے مریم الگ ہیں مہدی علیہ ہیں نہیں بلکہ ایک ہی ہے اور مسیح دجال کی نشان میں الجھے ہوئے ہیں پھر میں ثبوت دینے کے بعد کہ دیکھو عیسیٰ ابنے مریم الگ ہیں مہدی علیہ نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں ثبوت میں نے دی ثبوت میں نے دیığı کہ مسیح دجال کی ثبوت میں نے اٹھا کے دیئے پہلے جو لوگ خالد دجال دجال کر رہتے تھے اور ثبوت مسیح دجال کے میں نے دیئے پورے جمع کر کے بتایا عیسیٰ ابنے مریم مہدیل سلام کے ثبوت دیے جب لوگوں نے انکار کیا انکار پر انکار کیا انکار پر انکار تب اللہ تعالیٰ نے دائبت المینلرس کو نکال کر میری گوائی دلوائی اور وہ نکلا پیکاک مور تاوس اتنے سے بڑے راز کو اللہ تعالیٰ نے اتنے چھوٹے سے سمپل آنسر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے چھپا کے رکھا ساری دنیا کے علماء دین بڑے بڑے سکولرز ایک عجیب خسم کا جانور تصور کرتے رہے کیونکہ یہ سب حکمت کا شکار رہے ہیں خوران حدیث کی کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا نہیں کی ان میں بڑے سینٹسٹ بھی ہیں بڑے بڑے میتھمیٹیشنز بھی ہیں بڑے بڑے پروفیسرز بھی ہیں جو بے وخوف بنے اور ان لوگوں نے تھوڑے سے لوگوں نے مسیح دجال کے جو فالور ہیں انہوں نے چوہے کہ پلیک کیڑوں کو یعنی جمز کو جو ہے نا دعوت الارض سمجھ لیا ٹھیک ہے اس کے سام وہ ون پرسنٹ حدیث سے کہ وہ کاٹے گا دیکھو کاٹے گا لہٰذا وہ پلیک نکلا اس کے زمانے میں کاٹ دیا باقیوں سارے حدیثوں کو اگنور کر دیا یہ سینٹس ہیں دعوت الوینالرز کے پورے اس میں جگہ بھی ویسی ہوگی وہ وقت ہوگا وہ وقت نکلے گا اس وقت کتنے لوگ موجود ہوں گے وہ لوگ کیسے بات کرے گا کب کب بات کرے گا کس زبان میں بات کرے گا کس لیے بات کرے گا اس سے پہلے عیسیٰ مسیح مہدیلے سلام کے سینٹس کنیکٹڈ سینٹس ہیں جیسے ان کا گھر کا خصد کیا جانا ان کا گھر توڑ دیا جانا بنی کلب کا حملہ سمجھا بنی کلب کے بھانجے کا حملہ پھر اس سے پہلے کے سینٹس ہیں مسیح دجال کا ان کو پیٹ پر مارنا پیٹ پر مارنا سر پھوڑنا اور جو ہے ان کو دوزخ میں ڈال دینا یعنی جیل میں ڈال دینا پھر اس سے پہلے کے سینٹس ہیں کہ ان کے والدین کیسے ہوں گے مسیح حمدیلے سلام کے بھائیاں کتنے ہوں گے بہنیں کتنے ہوں گے یہ سارے سیز میں آ رہا ہے سیریز میں آ رہا ہے اس کے بعد دعابت مینلرز کا نکلنا اچانک اور گواہی دینا ایسی جگہ سے جیسے کہ صفحہ مروا ہے مکہ میں ویسے ریکٹائنگل ہو جگہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر ہی نکلنا تھا ہندوستان میں وقت کا ذکر ہے پھر اس کا ذکر کنیکشن ملتا ہے ہندویزم کی کتاب سے بھی تو یہ سارا ایک پورا میریکل ہے یہ سین تو اب آپ بتائیے اب دنیا کو جب میں نے ثبوت دیے کومنٹس میں میں نے ثبوت دالے بول بول کے اعلان کیا ہے پھر بھی انکار کرتے ہیں تو بدترین خوم کہلائے جا رہے ہیں اللہ کی نظر میں وہ خوم بدترین ہے جو اپنے اخل کو دماغ کو صحیح استعمال نہیں کرتی لیکن کچھ شرارتی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں بتتمیزیاں کر رہے ہیں گالی گلوش کر رہے ہیں ثبوت دینے کے بعد اور اپنی نفس کی پیروی کر رہے ہیں اپنی مرضی کا مسیح مہدیل سلام ڈھونڈ رہے ہیں امیجینیشن والا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میرے خلاف کام کر کے وہ کوئی جنت حاصل کر لیں گے یا کوئی بہت بڑا ردبہ کر لیں گے جبکہ خود انہوں وہ خود جاہل بدترین خوم کے زمرے میں آ چکے ہیں اللہ کی نظر میں ذرا بتائیے آخر میں نے کیا گناہ کیا ہے ان لوگوں کا میڈیا جھوٹی میڈیا نے بدنام کیا جو لوگ میرے ساتھی تھے جس کو جو پیسے سے میں ان سے کاروبار کرتا تھا وہ لوگوں کو جب پتا چلا میں مسیح مہدی علیہ السلام اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں تو وہ جان بوجھ کے بدنامی کیونکہ پہلے مذہبی کیس ہو چکے تھے مجھ پر تو اس کا فائدہ اٹھا کے جالی کیس بک کروایا ٹھیک ہے پھر وہ کیس تو ٹکنے والے کچھ ہی نہیں تقریباً کیسز ختم ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اب تھوڑے بہت کیسز رہ گئے ہیں وہ بھی جج نکال نکال کے پھیک رہا ہے سب کو معلوم پڑا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ صرف مذہبی آر کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے وہ اچھا بھی یہ ہوا کہ میڈیا میں مجھے اچھالا گیا کہ اپنے آپ کو مسیح حمدی علیہ السلام لارڈ شیوہ کہنے والا شخص دیکھو ایسا کیا دیکھو ایسا کیا دیکھو ایسا کیا لیکن میڈیا تو جج نہیں ہے نا میڈیا کے نیوز کو ججز ایکسپٹ نہیں کرتے کوٹ میں نہیں چلتے نیوز وہاں ثبوت چلتے ہیں پاتشیت اس کے اندر میں برائزت بری برائزت بری ہوں ماشاءاللہ سے تو یاد رکھئے اب فاسخ میڈیا کے باتوں پر بھروسہ جو میرے شادیاں ہوئے اخت ہوئے کئی مسلمانوں کو خود نہیں معلوم پوچھتے ہیں کہ اتنے شادی کر سکتے گیا اتنے شادی کر سکتے گیا ارے بھائی مفتی سے جا کر پوچھو ایک وقت میں کتنی بیویاں رہ سکتے ہیں کیا ہے میں نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا ماشاءاللہ سے یہ بات سچ ہے کہ میرے شادیاں حلال میرے کام حلال اور دیکھو ساری پولیس کو میں نے کئی بار میسیج دیا ہے اور آپ دیکھو سارے دنیا میں جو چمتکار ہوئے ہیں اللہ کے حضر سے تو دعبت المینلرس کا چمتکار اتنا بڑا دیکھ کر بھی اس پہ شک کرنا ڈاؤٹ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ نہیں تو آپ لوگ پھر ثابت کر دی آئے آپ لوگوں نے کہ ایمان نہیں ہے آپ لوگوں میں یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ یہ سچ ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کے دل میں رائی بھر ایمان نہیں رہے گا لیکن مسجدیں بڑی بڑی رہیں گی اور آبادی بہت رہیں گے لوگ اس وقت بہت رہیں گے لیکن سب کے سب جو ہے اللہ اکبر سب کے سب جو ہے گمراہ رہیں گے سیونٹی تھری فرخوں میں بٹے رہیں گے بٹے ہوئے اور سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک جماعت کہ وہ جماعت وہ ہوگی جو جماعت احمدیہ مسید اجال میں سے نکل کے لوگ میرے ساتھ ہوں گے وہ میری جماعت ہوگی تو آج دیکھتا ہوں ہر طرف تو مسلمان نظر آتے ہیں ادھر جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ سید محمد جونپوری کو ماننے والے مہدویز ہیں جو کہ گمراہ ہیں مسلمان باقی نہیں رہ گئے لیکن ان کا دعویٰ ہے مسلمان رہنے کا وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی کرتے ہیں زکاة بھی لیکن مسلمان ہیں ان کا پورے اسلام کوئی فالو کرتے ہیں ادھر جا کے دیکھا شیعوں میں تو پورے فرخے پورے الگ 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 بٹے ہوئے لیکن سب کے سب اسلام کے پابندی کرتے ہیں ادھر جا کے دیکھا دیر سو کروڑ میں سے کوئی بہائی کوئی فلاں ادھر جا کے دیکھا مسلمان ہیں دیکھیں تو وہ درگاؤں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں درگاؤں کی پوجا کر رہے ہیں ادھر بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں ادھر بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں ادھر بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں ادھر جا کے دیکھا جہاں پہ میرا ظہور ہوا مسید اجال کے خلاف تو ان میں بھی دیکھا تو پورے مسلمان ہیں پورے پکے مسلمان ہیں کتاب ہیں سب کچھ لیکن تین خسم کے احمدی ہیں یاد رکھی ابنی اسرائیلی جو مسید دجال مرزا غلامت کو فالو کر رہے ہیں ایک وہ جو بڑی لیول پر رہے ہیں ان کو پتا چل چکا ہے کہ وہ واقعی مسید دجال ہے میرے ثبوت دینے کے بعد اور وہ جان بوچ کر جو ہے کام پہ لگے تاکہ ایک دن سرنڈر کریں دوسری وہ جو پیسے کے خاطر ویزاؤں کے خاطر ایک دوسرے کی مدد کے خاطر رشتہ داروں کے خاطر فسے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹا مسیح ہے لیکن سامنے عیسیٰ مسیح ان کو نظر نہیں آرہا ہے اس لئے وہ فالو کر رہے ہیں تیسرے وہ جو بیچارے پیدائشی ہیں احمدی اور نئے نئے احمدی ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم بس احمدی کہنے والن بس اسلام نظر آرہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں ویر کے اندر سے جس کو اللہ سے محبت ہے جس کو سچائی سے محبت ہے وہ ضرور میرے ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ میری بات سمجھ میں آرہی ہے اب ادھر دیکھا مسلمان کون ہے دوسرے دیکھے تو سنت والجماعت ہے اسی پرسنٹ لوگ سنت والجماعت میں ہیں دیکھے تو کیا ہے ان سب نے مسیح دجال کا تو انکار کیا لیکن قذاب یا عام دجال کہہ کر لیکن اسے مسیح دجال خبول نہیں کیا لیکن ان کے پاس جا کے بات کرتا ہوں تو ان کے اندر شرارت جہالت بھر گئی ہے بینا سوچے سمجھے ان کے جو علماء دین ہیں پورے بینا سوچے سمجھے بینا تحقیق کے فتوہ دینے چلے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو اب ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں عام لوگ عام مسلمان تو اب بتائیے کہاں ہوگا کہاں ہوگا لوگوں مئیمان فساد تو پورے کے پورے اس وقت جواقع جہنمی بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ دکھنے میں تو آبادی بہت بڑی ہے مسلمانوں کی دیر سو کروڑو جمعہ ہوتے ہی کم سے کم مسجدیں تو بھر جاتی ہیں اب کسی کو پوچھے بھائی آپ آج پتے ہیں ہاں یہ جمعہ پڑھا نماز لاس جمعہ چھوٹ گیا تھا یہ جمعہ پڑھا کوئی جمعہ کا مسلمان کوئی عید کا مسلمان کوئی فجر کا مسلمان تو عشاء کا مسلمان تو عشاء کا کافر تو فجر کا کافر اللہ اکبر کہاں ہیں مسلمان کوئی نام کا مسلمان کوئی پیدائشی مسلمان کوئی کلمے کا مسلمان وغیرہ وغیرہ میرے بھائیو آج دیکھیں بڑے بڑے پولیٹیشنز مسلمان بڑے ہوئے ہیں بڑے مسلمانوں کی واسطے بات کرتے ہیں ان کو جب ثبوت پیش کی جا رہے ہیں کہ یہ آگیا تو ان کے پاس بولتے ہیں ہاں ہاں ہے میں نے پوچھا کہ آپ نے پڑھا مسید دجال کے بارے میں آپ نے پڑھا بلے نہیں تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے تھوڑا تھوڑا پڑھا بھی وقت نہیں ہے اور بعد میں دنیا کے معاملے میں لگے ہوئے ہیں دنیا کی دولت کے معاملے میں لگے ہوئے ہیں اور اصلی بات نہیں سمجھ رہے ہیں اب ایسے لوگوں کے اندر کہاں سے ایمان پیدا ہوگا کہاں سے تحقیق کریں گے بتائی آپ اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ کے واسطے آج میں نے تحجد کی نماز اپنے لئے پڑھی اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کی عبادت کی اپنے لئے میری عال ورات کے لئے اسلام کے لئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تحجد میں بھی اور پھر ماشاءاللہ فجر بھی نماز وقت پہ ہوگئی اس جنگل میں رہنے کا بڑا اچھا مدہ آ رہا ہے کیونکہ سفر میں نکلا ہوں تو سفر اللہ کے راستے میں کرنا پڑتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میرے بھائیوں تحقیق کرو جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو ثبوت دینے کے بعد نہ مانے اور اللہ تعالیٰ نے جب گواہی دی دعوت من الارض سے تو نہ مانے تو پھر کس کو مانوگے آپ کس کو مانوگے بھائی کب مانوگے مرنے کے بعد یہ جہنم میں جانے کے بعد کہتے ہیں آپ لوگ ہمارے دین میں تم فتنہ کر رہے ہو یہی الفاظ پہلے مشرق لوگ کرتے تھے اسلام پکا ہونے سے پہلے خران پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے آج وہی بات مسلمانوں کے فرخے کر رہے ہیں تو آج حدیث میں آتا ہے بیہار و رنوار میں کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا جو مشن ہے وہ مشرقوں سے زیادہ ٹف مشن ہے کیونکہ یہاں پر تو پکا دین رکھتے ہوئے لوگ جو ہے منکر ہو جائیں گے خران کو انہوں نے غلط ٹرانسلیشن کیا ہوگا خران چھوڑے ہوئے ہوں گے حدیثوں کو انہوں نے غلط سمجھا ہوگا چھوڑے ہوئے ہوں گے سو پھر خوامے بٹے ہوئے ہوں گے تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے لیے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بہت سخت امتحان ہے سخت مشن ہے سخت اللہ کا کام ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا خودش حدیث میں لکھا ہوا ہے اب میرے بھائی بتائیے اللہ ہو اکبر آخر میں نے کس کا کیا بگاڑا میں نے کس کی جان لینے کی دھمکی دی کس کو مارنے کی کوشش کی کیوں میرے دشمن بنے ہیں لوگ اور دشمن بنے ہیں تو میرے نہیں وہ اپنے آپ کے ہیں کیونکہ میرا دوست اللہ کافی ہے سفر میں جب بھی کرتا ہوں رک رک کے کر لیتا ہوں اچھا لگتا ہے